ورلڈ کپ کی میزبانی سے بھارتی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا میگا ایونٹ کے دوران بھارت ہزاروں کروڑ بٹو رہے گا حیران گنادہ دو شمار تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بھارت کو آئیسی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کی میزبانی سے بائیس ہزار کروڑ روپے کی عامدر متوقع ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے بینک آف بروڑا کے معیشت دانوں اور دیگر بینک کاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ بھارت میں ہونے والے آئیسی سی کرکٹ ورلڈ کپ ملک کی معیشت میں بائیس ہزار کروڑ بھارتی روپے شامل کرے گا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پانچ اکتوبر سے شروع ہونے والا میگا ایونٹ نومبر کے درمیان تک جاری رہے گا جس کے میچز دس شہروں میں کھیلے جائیں گے اور اس سلسلے میں بڑی داداد میں مقامی اور غیر ملکی کرکٹ فینس کی عامد متوقع ہے جس سے سفر اور ہوتلنگ سیکٹر سمیت دیگر شعبوں میں بڑی عامدن متوقع ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں دوہزار گیارہ کے بعد اس میگا ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے اس لیے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ تین ماہ تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں ریٹیل سیکٹر میں بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کی جائے گی بھارتی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ معاشی ماہرین یہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سال دوہزار انیس کی پانچ سو باون ملین ویورشپ کو دیکھتے ہوئے اس بار ٹی وی اور دیگر اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر اس سے بھی زیادہ ویورشپ ہو سکتی ہے جس سے دس ہزار سے بارہ ہزار کروڑ ریوینیو جمع ہو سکتا ہے بھارتی معاشی ماہرین کا بتانا ہے کہ ورلڈ کپ کی وجہ سے شائقین کرکٹ کے لیے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جن میں در شہروں میں ائرلائنز کے ٹکٹس ہوتلوں کے قرائے اور دیگر سرویسز کے چارجز میں اضافہ ہوگا جس سے اکتوبر سے نومبر تک مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح صفر اشاریہ پندرہ سے صفر اشاریہ پچیس فیصد تک بڑھ سکتی ہے معاشی ماہرین کے مطابق ورلڈ کپ مرکزی حکومت کے لیے بھی فائدہ منثابت ہوگا جس میں ٹکٹوں کی فروخت مسنوات ہوتلوں ریسٹورانٹس اور فود ڈیلیوری سمیت دیگر سرویسز میں بڑے پیمانے پر ٹیکس اکھٹا ہوگا جو مرکزی حکومت کو جائے گا جبکہ ان تمام چیزوں کی مد میں بھارت کی معیشت کو بائیس ہزار کروڑ کا فائدہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں